اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم العلم و النور اکیڈمی میں تمام خواتین و عزرات کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج ہمارے کورس کا آٹھویں لیکچر ہے چند مسائل جو بقیہ ہیں ان کو آج کے بیان میں ڈسکس کیا جائے گا جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مرکز ایمان ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانے ایمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق محبت اور عشقی اگر سلامت ہے تو بندے کا ایمان سلامت ہے بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت موسیٰ بن عقبہ سے روایت ہے حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ راستے میں جو مقامات تھے جگہیں تھیں کچھ خاص انہیں تلاش کر کر کے ان میں نماز پڑھا کرتے تھے اور ساتھ بتایا کرتے کہ ان کے والد ماجد ان میں ان جگہوں پر ان مقامات پر نماز پڑھا کرتے تھے اور فرمایا کہ انہوں نے کہ والد نے میرے والد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مقامات ان جگہوں پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے فورٹ سکس نائن اس حدیث میں صرف آقا علیہ السلام کے ساتھ تعلق اور محبت کو دورایا جا رہا ہے کہ دورانے سفر جنگل میں سہرہ میں آقا علیہ السلام نے جہاں قیام فرمایا جہاں نماز ادا فرمائی صحابہ اکرام ان جگہوں کو تلاش کر کر کے وہاں جا کر نماز پڑھا کرتے تھے اور یہ کام شریعت میں نہ کو فرض ہے نہ واجب ہے اور نہ ہی کو سنت ہے نہ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ایسا اس کام کا تعلق صرف و صرف محبت اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یہ صرف محبت اور عشق کی بنا پر صحابہ اکرام یہ کام کیا کرتے تھے دوسری حدیث صحیح مسلم کی ہے حضرت جبیر بن نفیر حضرت جبیر بن نفیر بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت شرحیل بن مسک کے ساتھ سترہ یا اٹھارہ میل کی مسافت پر ایک بستی میں گیا آپ نے وہاں پر دو رکعت نماز پڑھی تو میں نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے ذل حلیفہ یہ جگہ کا نام ہے وہاں دو رکعت نماز پڑھی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے وجہ پوچھی تھی تو انہوں نے انہوں نے جواب دیا تھا فرمایا کہ میں وہی کرتا ہوں جو میں نے رسول اکرم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ان کی حضرت عمر نے اس جگہ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں نماز پڑھی جہاں آقا علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی اور اس حدیث کو امام مسلم نے نوایت کیا حدیث نمبر ہے سکس نائن ٹو تو جہاں آقا علیہ السلام کی قدم مبارک لگیں وہاں سے برکت حاصل کرنا وہاں جا کر نماز پڑھنا یہ کوئی واجب یا فرض نہیں ہے صرف حضرت عمر کے ساتھ تعلق محبت کو نبھانے کے لئے آقا علیہ السلام کے صحابہ یہ عمل کیا کرتے تھے آج کا سبق شروع کرتے ہیں آج کا پہلا سبق سبق کا پہلا عصہ نماز ترابی کے متعلق ہے نماز ترابی ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر اس رمضان کی تمام راتوں میں بیس رکت نماز ادا کرنا سنت موقدہ ہے سنت موقدہ کا حکم یہ ہے کہ یہ ایک دو بار اگر اس سے چھوڑا جائے تو برا ہے اگر چھوڑنے کی عادت بنا لی جائے تو بندہ گناہکار ہوتا ہے مرد اور عورت دونوں کے لئے ترابی پڑھنا سنت موقدہ ہے رمضان رمضان کی تمام راتوں میں ترابی پڑھنی ہوتی ہے بیس رکت نماز ترابی سنت موقدہ ہے آٹھ یا بارہ رکت نہیں ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ مکہ مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں ہو رہا ہے وہ ہمارے لئے دلیل ہے تو ہم ویسے ہی کریں گے تو ان کے لئے گزارش ہے کہ مکہ شریف اور مدینہ شریف میں بھی بیس رکت نماز ترابی ہی ادا کی جاتی ہے سنت نمازی ترابی کی جماعت یہ سنت موقدہ لالکفایہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ترابی کی جماعت اگر محلے کی چند لوگ نمازی ترابی کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور یہ اختتام سہری تک رہتا ہے جب سہری کا وقت ختم ہوتا ہے پوری رات آپ کے پاس نمازی ترابی پڑھنے کے لئے وقت ہے ترابی چونکہ ہمارا کورس خواتین کی نماز کے عنوان سے ہے تو خواتین گھر میں عشاء کی نماز کے بعد اسے ادا کر سکتی ہیں اور پوری رات آپ کے پاس وقت ہے آپ ادا کر سکتی ہیں رمضان کی چونکہ راتیں بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے تو ترقیب کے طور پر ارز کر دیتا ہوں کہ جب بھی سو کر اٹھیں رات میں تو سہری کے وقت دو رکعت نماز ادا کر لیں نیت کریں بنیت تحجد ادا کریں تو بروز قیامت انشاءاللہ اللہ رب دوسری حدیث امام ترمزی نے اپنی سنن میں روایت کیا کہ امام آپ فرماتے ہیں کہ اکثر اہل علم کا مذہب بیس رکعت نماز تراوی کا ہے جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آق علی صلی کے دیگر اصحاب سے مروی ہے روایت ہے اور یہی کبار تابین جو بڑے بڑے تابین گزریں سفیان سوری عبداللہ بن مبارک امام شافی کا کول ہے اور امام شافی نے فرمایا کہ میں نے اپنے شہر مکہ میں اہل علم کو بیس رکعت نماز پڑھتے ہوئے پایا اور اس حدیث کا نمبر ہے ایٹ سیرو سکس امام ترمزی نے اسے روایت کیا ابن ابی شہبہ کی ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ محاصر مروی ہے کہ آقا علیہ صلی علیہ علیہ رمضان میں وطر کے علاوہ بیس رکعت تراوی آقا علیہ 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 سکس نائن ٹو مسنف ابن ابی شہبہ دعا تراوی سبحان ذی الملک وال ملک سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الَّذی لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوت سُبُّوح قُدُّوس رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالْرُّوحِ اللَّهُمَّ اَجِرْنَا رَوَائِد اللَّهُ اللَّهُ رَبُّالِ عزت کی طرف سے اس کا طریقہ یہ کہ دو رکعت نماز آپ ادا کریں جس سرام کی آتی سورة فاتحہ پڑھیں گے سورة فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائی جائے گی دو رکعت کے بعد قادہ اولہ ہوگا قادہ اولہ تشہہد پر آپ بیٹھیں گی اور اتحیات عبد ورسول تک پڑھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہو کر پھر آپ نے دوبارہ سورة فاتحہ سے شروع کرنا ہے الحمدللہ ربیلہ سورة فاتحہ پڑھ کر سورت بھی ملانی ہے یہ یاد رکھیں آپ سورة فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت ملائیں یا تین آیتیں رکوع میں جائیں اور اپنی تین رکعتیں مکمل کر سلام پھیڑ دیں دویتر کے اندر دعائے کنوت پڑھنا یہ واجب ہے اگر بھولے سے دویتر میں دعائے کنوت چھوڑ دی اور آپ تیسری رکعت میں سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں چلی گئی ہیں تو پھر آپ سہیدہ سہف کر نماز مکمل کر سکتی ہیں دعائے کنوت اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو پہلے نمبر پر یہ ہے کہ وہ دعائے کنوت کو یاد کریں پھر یاد نہیں ہے تو پھر قرآن پاک کی آیت یہ پڑھا جا سکتا ہے اگر یہ بھی یاد نہ ہو تو پھر تین مرتبہ اللہ مغفر لنا یہ تین دفعہ پڑھ لیں اور رکو میں چلے جائیں جی اگلا مسئلہ ہے قصر نمازوں کے حوالے سے یعنی کہ جب سفر پر جائیں تو اس پر کتنی نماز پڑھنا ہوگی نمبر ایک یعنی کہ مسافر پہلے سن لیں شریعت بار سے مسافر وہ شخص ہے جو کم از کم 54 میل یہ تقریباً 86 کلومیٹر کی مسافت کلومیٹر کے ساب سے بنتی ہے کہ 86 کلومیٹر سفر کے ارادے سے اپنے علاقے سے باہر سفر پر روانہ ہو چکا ہو اور اس شخص پر واجب ہے کہ فقط فرض نماز میں کسر کرے گا کم کر کے پڑے گا یعنی کسر نماز سفر میں چار رکعت فرائز والی نمازیں مثلاً زہور آسر اور عشاء کو نصف کر کے پڑنا کسر کہلاتا ہے یعنی چار کی جگہ دو رکعتیں پڑنا کسر نماز کی مدت پندرہ دن ہے اگر پندرہ دن سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہوگا تو پھر نماز پوری پڑنی ہوگی سنتوں میں کسر نہیں سنتیں چاہ زور کی ہوں چاہ عصر کی ہوں عشاء کی ہوں وہ سنتیں پوری پڑنی ہوں گی اور فجر مغرب اور وطر کی نماز میں بھی کسر نہیں ہے یہ نمازیں بھی پوری پڑنی ہوں گی جو رچادی کے بعد مستقلا اپنے سسرال میں رہنے لگے تو اب اس کا اصلی گھر سسرال ہے اگر وہ میکے آئے اپنی امام باپ کے گھر آئے اور وہ ففٹی فور میل یعنی کہ چھ 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 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تو کسر نماز پڑے گی جب تک کہ وہ پندرہ دن ٹھیرنے کی نیت نہ کرے اگر پندرہ دن ٹھیرنے کی نیت ہے تو پھر کسر کرے گی پندرہ دن سے زیادہ ٹھیرنے کی نیت ہے مہم باپ کے گھر پہ تو پھر اس عورت کے لیے پوری نماز پڑھنی ہوگی جی اگلا حصہ ہے ہمارا قضاء عمری کی حوالے سے کہ اگر کسی کی نمازیں زیادہ قضاء ہوئی ہیں اور کس وقت کی کم قضاء ہوئی ہیں تو اسے چاہیے کہ جو قات ممنوع ہیں یعنی کہ فجر اور تپیر کا وقت سورج گروہ ہونے کا وقت ان اوقات کے علاوہ ان نمازوں کو ادا کرے اس کے لئے ضروری ہے کہ نوافل و سنت ادا صرف فرض ادا کی جائیں گے قضاء صرف فرض کی ہوتی ہے بعض لوگوں میں یہ غلط فہمی عام ہے کہ رمضان کے آخری جمعہ کوئی ایک دن کی پانچ نمازیں وطنوں کے ساتھ پڑھ لی جائیں تو ساری عمر کی قضاء نمازیں ادا ہو جائیں گی ایسا غلط ہے یہ قطن باطل خیال ہے غلط خیال ہے رمضان کی خصوصیت فضیلت اجر سواب اور سواب کی جو زیادتی ہے یہ تو اپنی جگہ مسلم ہے حقیقت ہے لیکن ایک دن ہی کی نمازیں ادا ہوں گی ساری عمر کی ادا نہیں ہوں گی ساری عمر کے لیے ایک ایک نماز کو الگ طریقے سے ادا کرنا ہوگا مثلا ایک شخص کی مثال دے رہوں کہ سو نمازیں فجر کی اقضاء ہوئی ہیں تو پھر وہ یوں نیت کرے کہ میری سب سے پہلی جو فجر ادا ہوئی ہے وہ ادا کر رہی ہوں پھر اس کے بعد والی پھر اس کے بعد والی اس طرح فجر کی ایک ساتھ اکٹھی جا سکتی ہیں ایک ازہ پھر زہر کی شروع کر دیں پھر اثر کی شروع کر دیں تو یہ ایک امریکہ یہ طریقہ ہے بیماری کی حالت میں نماز کے حوالے سے پوچھا گیا کہ اگر انسان بیمار ہے ایام مقصوصہ میں تو خواتین کے